درسن پرسی اے گروہ کے جنم بھرن دکھ جائے وے صفت کھ سمدی نورِ عرصوں کرسوں چٹی ہے تُدھ ڈٹھے سچے پاتشاہ بھان جنم جنم دے سجن سچا پاتشاہ سرسان ایسا ہو جس پاس بہتھیاں سوہی ہے سب نادا بیسا ہو جس پاس بہتھیاں سوہی ہے سب نادا بیسا ہو ست نام شریوہی گروہ صاحب جی سنگر کہو ہم ہوں سب جانیم بانی تُو پاکت شرسانی فتے سنگ کو جان نہ دے ہیں نہیں آپ بھی سنگ سدے ہیں وائے گروہ جی کا قرصہ وائے گروہ جی کی فتے ست گران دی ساجین واجی گروہ کی سنگت ست گروہ پاتشاہ مہاراج کرپا کر کے ست سنگت دیاں کڑیاں دا سانو سما بکشیا ہے بڑپاگی بنے ہاں جو گروہ پاتشاہ دی حضوری وے چاہ کے بیٹھ کے گروہ پاتشاہ مہاراج کرپا کرپا کر کے سنو ست سنگت دے نال جتے نوائی دے پا ہے او تھے نال مہاراج تیاس دی کسا جو دسویں پاتشاہ مہاراج دا جیون ہے او مہاراج سہ بھکشش کردے پا ہے پچھلے دیوان دے وے چاپاں بجن سرون کی تیسانا کہ ست گروہ پاتشاہ مہاراج سہ بھک جی ایس وے لے کرپا کردیاں ہویاں دم دمہ صاحب تھوں چل کے ست گروہ پاتشاہ مہاراج سہ بھک جی حصار جلے دا پھنڈا ہے او تھے پہنچے نے پھر گردوارہ جانٹ صاحب مہاراج او تھے پہنچے یہ تھوں چل کے بندی شوڑ پاتشاہ جی جو چندہ نامدہ گردوارہ ہے چندہ کلامان سہ دے اندر او تھے مہاراج پہنچے کئی طرح نیاں بھکششاہ پاتشاہ تھے خردے پا ہے یہ تیاس پرسانگا پاں پچھے سرون کی تھا ہے گروہ گوبن سنگھ مہاراج دا تیاس جویں اگے اپاں پراپت ہو رہے ہیں آؤ کچھ سمیں واسطے اپائیس تے آسنو اگے سرون کریے من دیتے آنو اٹکائیے جملکے آکیے ست نام سری واہ ساہی جی ساتھ گروہ پاتشاہ مہاراج صاحب جی ایسوے لے کرپا کر کے وکھرے وکھرے نگرانوں تار دیاں ہویا ایک جگہ دیو پر مہاراج آکے ٹکے ہنا پھیکھو بچاوا ہو جو بڑے رہا ایتھے مہاراج نے اٹاندہ ایک اچھا سارا آوہ وکھیا بڑی اچھائی تے بڑا سونا اچھا ٹبا بنیا ہویا تیو مہاراج نے وکھیا ہے مہاراج جی اس ٹبے دیو پر چڑھ کے ٹپائی ڈال سنگھ نو آواز ماری ہے کہن لگے آپ آئی ڈالیا اورے آ اسی تے انہوں کچھ بکھائیے بکھون واسطے کچھ دسن واسطے کچھ کہن واسطے مہاراج نے بلایا ہے آو دکھاوے دیش ادارا آج تے انہوں تیرا سونا دیش بکھائیے جیڑا تے انہوں اسی آکھا نا راج پاگھور بھی دے مانگے ساڑھے نال جامیں گا دے خوشی ملے گے تے انہوں برکتان دے نال نواز جاؤں گے آ تے انہوں تیری جگیر وکھائیے تیرا علاقہ وکھائیے یہ خوش ہو کہ مہاراج نے بچنا کھانا جو تجھ کو دونوں ہی تراج ساتھ گروہ پادشاہ کہن لگے دینوں ہے تے انہوں راج اسی دینا گرم کو تلونڈی تو سرسا دیڑا ہے ساٹھ ستر کلومیٹر دی دوری تے آئے تے مہاراج ایسے لئے اتھے بچن کردے پہ رائے تے انہوں دینا ہے تہوں دا پھر مہاراج کہن لگے ون کرما کش پائیے ہیں نائی کرما وچ نہیں ہے تے ملنا نہیں مہاراج نے جتے لاکے دا راج بکشش کیتا ہے پائی ڈال سنگنو تلونڈی دا چودری ہے لاکے پنڈا دا مہاراج او سرسے دا لاکہ بھی انہوں دینا چودے بھی آ تے انہوں بکھائیے تیری جگیر جاہ دا جتوں دا تو بالک ہونا سٹھ ستر کلومیٹر دور جا کے بچن کردے پہ پائی ڈال لے دے بچن پائی ڈال لے دے اوپر بچن کردے پہ ادھے نگر تو دور جا کے یہ تو بچن آکھے خاننا ہو کریں ودا بن شکل سماج تیرا سارا سا جو سمان ودا دے آنگے پائی ڈال لے آورے آ ساڑے گل اوپر چاڑ تے تینوں بکھائیے سارا مہاراج نے اکھیا ہے موکھ مرجانے تبہ اچارے کہن لگے پائی ڈال لے دا مو مرجایا ہویا پائی ڈال لے دا چیرا مرجایا ہویا اداس ہے کردہ مو جاگ پہ ابھی کرون دور آگئے ہیں پتہ نہیں مہاراج نے آگئے کی کلاورتونیا مرجایا ہویا چیرا جو سویلے فیروں جب چل ہیں تب نہیں نہارے یہ کہن لگا مہاراج کوئی نہیں جدو جا مانگی ادھوں بیکھ لانگے انہیں میرے کل آیا جاندہ کھڑا انہیں اچھے ٹبیدے چڑے جدو راج آوے گا جدو راج ملے گا ادھوں ہی بیکھاں گے پاپ کے شردہ تو ہین والا بچن کیتا ہینہ برچن کیتا شردہ نہیں ہے پھر سادگرو کہیں دے تے ہو بیکھا نہیں مانو داس ہے کاروچی لگا ہویا ہے پھر پروار شڑ کے آیا ہے جب بچن ماندہ تے مہاراج راج بکش دے پہ کہن لگا کوئی نہیں جی آجے کوئی سماں نہیں ہے جدو کہ دے آوے گا پھر بیکھ لیں دے ہاں پائی سنتوک سنگھ کہیں دے تیردے شوٹ گیا ہے یہ دا تیردے نہیں رہ گیا ہنسلا ٹوٹ گیا پتہ نہیں ہنو مہار آئین اگے کدر لے جانا ہے ایسنو اپنے کر دا مو ہے پینڈ دا مو ہے لاکہ دا میں چودری ہیں لاکہ میری گھل مندہ ہے میں لاکہ دا مو تو بار بار آئین آ لے چلے بڑا پاری مو ہے مو کر کے ایسے ویلے گرو دے بچن بھی چنگے نہیں لگ دے ہنو ست قرآن ویکھے آب یہ دے وچھن شردہ نہیں رہ گی ہے یہ شردہ ہندی دے بچن مندہ کول سا دے آکے بیٹھ دا بیکھ دا دے ایسی بکشش کر دے پر انہ دے بیکھنا بھی چنگا نہیں سمجھا یہ دے کول شردہ نہیں رہ گی مہار آئی ٹبے تو سلے اترائے آ کے اپنے پلنگتے بیٹھ گئے ہیں اور نکٹو سا بیٹھن کرے اور ہی سارے جانے آ کے گرمکھو بیٹھ گئے مہار آج صاحب جی بڑی کرپا کر دے پہ ہاں بچن سربن کر دے پیسی نہ گردوارا چندہ کلاں چندہ کلاں ایک پینڈ ہے مان سا جلے دے اندر یہ تے ایک پیر رہندا سی نام ہے او دا ولیت شاہ پیر دا جڑا پا پچھلے دیوان میں تیاس سربن کر آئے ہیں یہ او دی ایک ساکھی ہے یہ تے ایک پیر رہندا ہے تے جڑا اس چندہ کلاں تو رستہ دمدما سیب نوں جاندا ہے اس رستے دے اوپر بڑی دور تاک چاڑو پھیر کے ہوندہ تے پانی میں شڑکے ہوندہ ہے بھی کٹا مٹی بے جاوے ہیں لوکانے پشنا پیر جی کیوں اے نا وقت کر دے پہ اس رات دے اوپر کیوں پانی شڑک دے کیوں چاڑو پھیر دے تے پیر نے کہنا بھی میں اپنے ماہی دے انتجار کر دے ادھر دی میرے ماہی نے ہونا میرے مالک نے ہونا میں ہوندہ دی سیوہ پیچے لگا ہویا روز نے پانی شڑکنا روز چاڑو پھیرنا روز رداس کرنے بھی مہارائی درشن دے اور ساتھ گروہ پادشاہ دے پریم نوں جاندے بھی رویسا نوں ڈیک دے ادھر پاونا بے کے پھر مہارائی سیب دی دمدما سیب دو چلے دے چندہ کلاں پہنچے تھا اپنے پیچھے تھے آج پہلے دیوان اندر سربن کیتا ایتھے پہنچے مہارائی سیب دی نے آکے ایتھے چنن پائے اس پیر دی سیوہ وے کے ایتھے پھر جڑا پانی خودہ بٹھا نہیں سی نا انہوں مہارائی نے بٹھا پانی کر دیتا ایسیاں باکششاں اس پیندے دے اوپر مہارائی نے ورتائیاں ساتھ گروہ پادشاہ ایسے کرپا کر دیتھوں چل کے پھر مہارائی سر سے پہنچے شہر تو بار بار ایک طلاب پانی دا اتھے جا کے مہاراج نے پڑا کیتا گرمکو یہ تھے تان گروہ نانک دے مہارائی نے وی سر سے دے اندر چرن پائے گردوارا صاحب مہارائی دا بنیا گروہ نانک دے پادشاہ دے چلا صاحب وہ دا نام ہے دسویں پادشاہ نے جتے چرن پائے وکھرا ستھان بنیا پانی دے ٹوبے دے کول مہاراج یہ تھے ایسے والے بیٹھے سارے کھوتوں کو برتاؤ دے خانا جتے مہاراج پانگے دے بیٹھ گئے رام سنگھ آگیا پائی پگتو دے خاندان بچوں نے نا آکے مہاراج نو بینٹی کردہ ہے مہاراج جدا میرا پرائی نا فتے سنگھ میرا جنل بڑا بہت بڑا پیار ہے مہاراج آگیا دیو دیو تی نو کرے پہ ہی دن دے ہاں میرے پرائی نو آپ کرے پہ ہی دیو کیونکہ کردے کمکار ساڑے دواں تو بینا نہیں سر سکدے ایک جنا کرے ہوئے گا سامل ہوئے گا ایک پرانو کرے جان دی آگیا دے دیو سارے جڑے کام نے پیشلے کردے یہ سارے نبال ہوئے گا تو میں تو آڑے نا گرم کو رہنا دینے بھی نہیں ہیں پجنا دینے بھی ہیں پر اجے بہانہ لاؤں دا پہ بیمار آج میرے پرانو پہ دینا کرو مہاراج صاحب جی نے سنیا بجن پاچھا کہن دیو فتے سیاں سانو تیرا بھی پتا ہے سانو تیرے پرادا بھی پتا ہے تو آگے کی کرنا ہے یہ بھی سانو پتا ہے ساڑے آگے گجی شنی نا ہی با ساڑے کولو گال کوئی شپی تھوڑی ہے کہ تو بہانہ مارے گا تو سانو پتا نہیں لگنا سانو کہن دے سب پتا ہے مہار آج کہن دے ساڑے کولو ایسے پردے نہ رکھے آکھا تو شلوالی بانی کہنا ہے تو کھے والی بھی ہون پہلا پرانو کر دیاں تو راتنو میں آپ نگل جا ماں گا تو کر دا پہ شلوالیاں گا پر سانو شلوالے بچن چنگے نہیں لگ دے ہاں نا مہار آئے کے اندے نہیں جان دے نہ نا تینو جان دے نہ نا فتے سینگ نو جان دے دعا نو نہیں جان دے پاتشاہ چوندے اے نے بھی دونا جانے آنو چوٹھے کتا جاوے تے چوٹھے کر کے نا نو اتھو کڑے آ جاوے چوٹھے ہو کے جان اپنے بادے تو بادہ خلافی کر کے جان مکر کے جان تاکہ کالنو اے نا کہن بھی سانو موقع نہیں ملے مہار آئے کے اندے نہیں جان دے نہ تینو بھی نہیں جان دے نہ تیرے پراب بھی نہیں جان دے ایک باری مہار آئے نے ناندپور صاحب دے سنگتنو روک لیا سی ملا لگا نا ملے تو باد سنگتاں شٹی لیا نہ گیا مہار آج ملا بیگ لیا جائیے کر مہار آئے کے اندے نہ کسے نہیں جانا اتھے رہو تھاما تھاما تے اپنے مہار آئے نے شپائی فوج کھڑی کر دیتی بھی پنڈا والے انہو فگر پہ گیا بھی ایک دل لان گیا دو دل لان گیا انہا پاں کہتے جائیے تیر سی آترہ دے شیتی حتی پہ جیدہ نا کرنوں شیتی چلیے انہا انہو اس ویلے فگر پہ گیا بھی کار چلیے بر مہار آئے دا حکمہ جانا نہیں انہا نے پھر ایک بہانہ لبے آچانگے پھلے بندے انہو منجے دے پالے آئے دے مر گیا جی تے منجے دے پا کے انہو مھڑے دے چوک لیا مہار آئے شٹی دے ہو ایدہ سکار کریے پینڈل جا آگے ایدہ کر دے مو وغیرہ دیکھ لیا نگے دے ہسی انہو نال لائے گے بھی مہار آئے مردہ تھوڑی روکن گے جدو منجے دے پا کے تو رہ جاندے مہار آئے نے سکھا نو پوچھیا ہو کون جاندے ہو کہاں لگے جنہا بندہ مر گیا منجے دے چوکے لئی جاندے مہار آئے کے انہو لیاو پھر ساڈے کھول منجے دے سمیتھ لیا کے مہار آئے دے کھول رکھیا ہو پر چادرہ وغیرہ پائیاں چوٹھا چوٹھا جا رندے بھی پہ مہار آئے نے سکھنو اشارہ کی تا بھی جا لنگر دے ویچوں وڈی ساری بالدی ہوئی لکڑ لیا گیا سکھ داوڑ کے گیا وہ لکڑ لیا آیا مہار آئے کے اندے لکڑ منجے دے تھلے رکھ دے تھلے رکھی جدو دے تو ہنو سکھ لگا ہو پادی کے شال مار کے اٹھے مہار آئے کے اندے تو اڈا مردہ دے جنگا ہو گیا ہو گیا ہو گروہ نے کڈی کلا برتا ہی ہے وہ اپنے آپ کو چلاک سمجھے دے مہار آئے نے اندے چلاکی دے اپر اپنا پہتڑا پایا کہاں لگے ویخو تو اڈا مردہ جنگا کرتا آپا شرمندے ہوں دے پہ مہار آئے نہیں دے پہلے جنگا اسی دے بہن نہیں لایا تو اڈے کو وہ پادشاہ کے اندے پڑھے ہو اسی تو اڈے کو لوگ کی کرونا اسی دے پرکھ دے پہ اسی بھی تسی کی کر دے ہو ہنویں اسی تو اڈے مردے نو رکنا نہیں سی جان دے نہ سی گا پر جے اسی جان دے تسی کہنا اسی بھی گروہ نو پدا ہی نہیں لگتا بھی اسی گروہ نو رکنا کر لیا ہے اسی تو انویں دسے آبی گروہ نو رکنا ہو نہیں سکتا ہے ہنے اسی طرح یہ رام سنگ کہن دے پہاں مہار آئے فتے سنگ نو پہ دے ہو میں رہن دے مہار آئے نو پدا بھی پجنا دے فتے سنگ نو پہ دے پجنا رام سنگ دنا نہیں پجنا ہے چھوٹی لے کے جانگے نہیں انہا کو لی رکھے اے رات نو پجنا گے دے پھر موقع بکاں گے پاچھا کہن دے نہیں جانا ہے مہار آئے کہن دے نہیں نہ فتے سنگ نو جانا ہے نہ تو جانا ہے تو اسی دونانے نہیں جانا ہے ہم کیا کہیں پیج دے ہو پاچھا ساتھ گروہ پاچھا کہن دے اسی کی کہنا ایک واری ساڑے نال انو چال لین دے جدو آپ آجور سا پہنچ جا مانگے ندیر پہنچ جا مانگے پھر انو پہ دے آنگے واپس پھر آجے گا پھر انو پہ دے ہو اونا چرتے نال رہن دے نہ کرو مہاراج کہن دے پر جے کپٹ کریں گا رام سنگھ ساڑے نال شال کریں گا تو کھا کریں گا بچنے سمجھلا بھی تینو چنگا نہیں ہوئے گا تیرے واسطے نقصان دے ہوئے گا گروہ نال شال کریں گا تو چنگا نہیں ہونا ہے رام سنگھ کہن دا مہاراج آپ گسا کیوں کر دے ہو میں گڑا پاچھلے ہیں میں تو ہڑے کوڑی ہیں پاچھلے ہیں تیرے پہلے ہیں گسا کر کے بے گا پاچھ گیا تو پھرتے آپ نے کرنا مہاراج گسا نہ کرو میں تو ہڑی سیوہ وچہا ہوں پر مہاراج بہنتی ہے ابھی بندیاں میں نہ کرنی نہ چل دے سو سودہ پتہ باروں لے کے ہونا ہے کھیتی باڑی وکھنی ہے مجھاں گاوہ سمجھنیاں رشتے داریاں تے ہونا جانا ہے مہاراج کلیاں اور تانل کرنی چل دے بندے دے بھی لوڑن دے ہیں اس کر کے مہاراج مجبوری ساڑھی سمجھو پرواراں دی پی پاتشاہ جی ایک بندے نو کرے رہنا جروری ہے ساتھ گروہ چپ کر گیا کہ اندھے تیری مرجی ہے اندھے رام سنگھ نے اپی اپنے پر آنوا کیا کہ اندھا جاں پائی تو کرے جا کے کام کر دے کام سمب نہ کرو کچھے لوگانے تیر جی شورا کچھے لوگانے تیر جی شاڑ دیتا پاہی سنتوک سنگھ جی کہ اندھے ہونسلہ ہی نہیں رہ گیا گروہ دے بچنا دے پروسائی نہیں رہ گیا ہونسلے ٹوٹ گیا پتہ نہیں مار آج اگل جا کے کی کرنگے ہونسلے شاڑ دیتے ہو سویلے اینا نے سارا دین اس طرح پرشادہ پانی بڑھو دیاں تے شک دیاں بتی تو گیا ہے جدو شام پہ گئی ہے ہنیرا پہ گیا بکیا بھی ہون کوئی دسدہ نہیں ہے ہون گرم کھو ڈلے دا موقع لگیا انہوں پتہ لگیا بھی ہون پاچ سا گدہ نیرا ہو گیا نا بار کنے ویکھنا ہے مہارای نے ایدھی سیوہ تو خوش ہو کے انہوں دو کڑے بکشے سن سونے دے ایک دن مہارای دا پیرا لیا سی پائی ڈلے ساری رات جا کے پیرے تے کھلتا رہا مہارای خوش ہو کے دو کڑے دیتے ہیں سن سونے دے انہوں پر ہیرے لگے سن انہیں ہاتھ پیچ پائے سن ہون جان لگا ہے وہ کڑے دوے انہیں اپنے ہاتھ پیچے اتھار دیتے ہیں تکڑائی واسطے گرو کو رکھ دیتے ہیں بھی راتنو جنگل دا را میں پا دکے جانا راستے ویج کوئی چورو چکا کوئی نہ لگے گرو دے کنگن گرو کو لی رکھ دیئے مہارای دے کول اسنے رکھ دیتے ہیں ایک بڑا سونا کھنڈا مہارای نے بکشش کیتا سی اسنو اوہی اسنے مہارای دے مجھے دے کولی رکھ دیتا ہے یہ جڑا پلنگا سی جتے مہارا ج رام کر دے پہ انہیں پلنگے دی بھائی دے نال ہیں مانتی جب بھی کھڑکا نہ ہو بھی تو پتہ نہ لگے کھڑا نال آ دیتا کھڑا کر دیتا ہے منجے دی بھائی دے نال جہاں کہہ لیے بھی پاوے دے نال کھڑا کر دیتا ہے جتے جب بھائی عدی کندہ رہا جتے ہوں بکھیا ڈلے نے بھی ہوں رات دے گیاراں گو عدگیا نے بھی بہتا ہی نہیں رہا ہو گیا ہوں نہیں کوئی جاگ دا سارے سونگ ہے جتے ہوں بہتا ہی کالی بولی رات اس نے بکھی ہے جتے پاہ جن کے کین سے تیارہ تے پاہی ڈلے نے پجندی تیاری کر لئی ہے کردہ مو ہی ایسا پربل ہو کے جھگیا کہ ہوں نے اس تو ریا نہیں جاندہ پاہ میں دو دن ہی ہوئے نا تین دن ہی کروں آیا ناکو بہتا لما ٹائم نہیں ہویا کہیاں بندیاں دا سباہ ہوں دا بھی ساری عمر کاروچی لانگ جاندی کہتے جاندہ ہی نہیں جے کہتے چلے جاند تو کاری پچگے پھر آ جاندے ماننے لگ دا جین سانو پاسے جاگے کہ دے نیدی نہیں ہوں دی ہے کہیاں دا سباہ ہی ڈلے دا بھی سباہ کو جایسا ہی ہے دو تین دن باہر لگے کہنے لگا نہیں باہر رہنا بڑا اکھا پاہ جاندی تیاری کتی ہے ساتھ گرو جتے بیٹھے سانو مار آئے دے دے دیاں بار بار پر کرما کتی ہیں دور دور جا کے نیڑے کر آنگا کہ دے پیران دا کھڑکا ہی نہ وہ کہتے مار آئے نہیں ہوں پتا ہی نہ لگے جا دوروں دوروں مار آئے دے 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 دیاں پر کرما کتی ہیں ہاں نا دوے بار پھر انڈی تھی بھی چچھا نا ہاں لگے بھی دوے بار پھر دووری پھریاں دو پر کرما کتی ہیں دوریاں پہلا ایک پر کرما کتی ہیں پھر دو جی پر کرما کتی ہیں دو پر کرما کر کے چنگے طریقے دے نالوں سویلے پنفریوے کی تیرنا رہی تے ہونا تی جی پر کرما نہیں ہو سکتی ہے اینا تیر دے ٹٹ گیا دو ہی پر کرما پوریاں کر سکے تی جی دے ہونے مت نہیں رہ گئی ہے منوے سوڑ دا کہ تے پر کرما کر دائی نہ کوئی احلب ہے جے کسے سنگھ نو پتا لگیا ہوں کہ دے پھڑکی نہ بٹھا ہوں بھی کدر چلے آتی رات ہوں کڑیاں پر کرما کردا کہ دے پھڑے آئی نہ جاو تی جی پر کرما کرن دی ہمت نہیں رہی ہے ہونٹے پا جھن دی بالکل تیاری ہے اوٹھے ہی جتھے کھلوٹا نو دور ہی مار آئی دے پلنگ دے کول متھا ٹکن بھی نہیں آیا دور پرے کھلوٹا آیا کلاغو ہٹوا اوٹھے جا کے انہیں آتھے جوڑے مار آئی جس پاسے پلنگے دے لمحے پیسان ادھر نو مو کر کے انہیں سر چکا کے اسے بلے نمشکار کیتی ہے کرباری درباری دونا مار آئی دے دو دیوان سان ایک دا نام سی پائی کرباری دو جے دا نام سی پائی درباری کرباری دے درباری دو سکے پرہ انہ دے نام ہانا چڑھ کر پانچ ہٹیو تھلتونا یہ بھی دونے جانے پانچ پہ یہ بھی نہیں رکے کرباری بھی تور پہ آتے درباری بھی تور پہ جدو انہوں نے ویکھیا بھی ہو ڈالا جاندہ سڑھا سردار پہ جلے آدھے آپ آنکہ پیچھے رہیے تے دونے جانے پر آئے بھی تیار ہو گئے سانگ براد بہت ہٹا آئے جدو برادہ نے ویکھیا بھی سانڈہ براد سردار پہ دا جاندہ ڈالا جس ہی پیچھے رہ گئے ہیں انہوں نے اپنے اپنے کوڑے آدھے پائیاں سانگتھانا گئے آ любی انہوں نے اپنے برادہ ن hoardے سانگتھانا گئے ہیں وہ کہتےрам اگر آپ کوڑے آئے آپ کوڑے خاندان کے دبارے مر کے لئے سڑھا کیا ساتھ گرا سب کوئی جان دے جدو ایک پیر رات رہ گی نا امرت ویلے مہاراج اٹھے ہانا ساتھ گرہ نے شنان پان کیتا ہے داتن کرلا کیتا ہے سستر بستر اس ویلے سے جمدے ہانا چار کری کے امرت ویلے اجے چار کریاں دن رندہ ہے امرت ویلے دو کا انٹیدہ سما تسی من کے چلو کہ پونے کو دو کا انٹیدہ سما اجے رندہ ہے دن چڑھن دے وچے ساتھ گرہ پاشا اس ویلے بستر شستر پہرے سب لے لے مہاراج اٹھے سنگھ آگئے سونے بستر مہاراج اٹھے مہاراج اٹھے بستر پہلے شنان کر کے پھر پر دی سونے سستر مہاراج اٹھے سیا لے ہانا بہر کے ہوڑا سنگھ کو لے آئے ہو ساتھ گرہ جان دے پھر دلہ دے راتی پچ گیا ہے پر مہاراج دسنا بھی چاہوں دے نا پچھا کہن دے سنگھو جاؤ ڈلے نو باز مارکے لے آؤ اگے نہیں کہتے سرے سرے ڈلے نو بلایا آج بلایا کیونکہ پتہ آپ آج گیا ہے مہاراج دے جاؤ جا کے ڈلے نو بلا کے لے آؤ ساتھے کو مہاراج دہ بچن مان کے گئے ہانا ہم ڈک بیٹھتی جائے سناو جا کے انہوں کہہ دے بھی ساتھے کوڑ بے ڈلے آ تے انہوں گروہ پادشاہ نے بلایا ساتھا سنیا دے دے دیو جا کے کہ پاہی ڈال سنگھ گروہ پادشاہ نے بلایا تے آ کے مہاراج کل بیٹھنا کرو کہن لگے بھی ایک مستانہ فقیر رہن دا سی مہار آئے دے جسے دے نال نو وہ فقیر کے دے رات جاگ دا پہ اسی فقیران نیند نینہ ہوندی اور اب دی پک دیو جی لگے رہن دے ایک مستانہ جا بین ماں فقیر رہن دا مہار آئے دے جسے دے اور آتی جاگ دا پہ انہیں ڈلے نو باہ دے بکھیا اسی بھی ڈلہ دے اور نریوں چلیا راتو رہا تھی انہیں ڈلے نو پائیدہ وکھیا ہے ایک درشن کو جلد بھی بیکا تے او ساتھ گروہ پادشاہ دے درشن کرن واسطے اے بین ماں فقیر جڑا مار آئے دے جتے وے چرندہ ہے دید پردشن آ جائے جب گئیو جب پچ گئیو دید پردشن آ جب پچ گئیو جدوں پائی ڈلے نے پرکرما کر کے رات نو پچ دا پیاسی اس وے لے اس فقیر نے وکھ لیا ہے چنگی ریت نہارت پیو چنگی طریقے دا لے کہ تو اندھا بھی چوڑا جا پیا بھی دور ہے بندہ پتہ نہیں لگا بھی او ہے کہ ہور کوئی ہے نہیں پاہی سنتوک سنگ جی کہندے بھی چنگی طرح انہیں ویکھیا ہے پشان کیتی بھی ڈلہ ہی ہے کوئی پلے کھے والی گال نہیں اس فقیر نے پائی ڈلے نو پائی دے ہوئے ویکھیا ہے او جڑا ہے سی نا بین ماں فقیر او آ گیا مار آئے دے کوئی دا پاتشاہ کیڑے ڈلے دی گال کر دے ہو جڑا بناہر سورما سی گا یہ آکے پھر آگ دا ہے کت درباری کت کرواری مار آج کدرے تو اڈا دیوان درباری کتے تو اڈا دیوان کرواری کنہ دی تسی گل پہ کر دے ہو تو اڈے دیوان تے راتو رات یہ تھو دوڑ گئے کوئی نہیں رہ گیا کرواری تے ناگو رہ گیا درباری مار آج نہیں رہ گئے تو اڈے دیوان راتو رات ہی دوڑ گئے سارے بینوہ فقیر دستہ ہے مار آج کدرے دلے دی گال کر دے ہو ڈلہ کے تھے اس نے کہا لگے ملہ سورما والا کام نہیں کیتا ہے بینوہ کہندہ پہ ڈلہ کہندہ سی نا مار آج بدوکو پرکھ دے پہ ہو مہنو کے تھے یاد کر دے میں تھے نانپور صاحب بچ بڑی لڑائی کر دا جو تم بدوکو پرکھی ہے تھے بندے پا دے گئے پھر اپنی بہادری دستہ مار آج میرے تے بڑی بہادری میں بڑا سورما اے بینوہ آخ دا کہندہ مار آج کدرے دلے دی گال کر دے ہو ڈلہ تے ہو اس ویلے ہو گیا نملا نملا کہیے بھی مل نہیں رہ گیا پلوان نہیں رہ گیا سورما نہیں رہ گیا او تے بن گیا کائر بویدل درپوک کدرے دلے دی گال کر دے ہو جنہ راتنوں پہ جا جاندہ سی تسیہ انہوں سورما کہندے میں تے اسنہوں درپوک بکھیا ہے رہو سنگ اللہ ہی اللہ رہو سنگ ہی اللہ اللہ مار آج اے سویلے تے ربی رہ گیا نال ڈلے دی نا تسیہ انہوں گال بات کرو ڈلہ پاچ گیا جنہ بڑا سونا انہیں باک جنہ نا کعبیہ بنا کے کعب بنا کے انہیں سنایا کہن لگا پادشاہ ڈلہ کہاں نملا ملا تے رہو گرو سنگ اللہ اللہ اے گالے نے کہی مار آج ڈلہ تے سورما نہیں رہ گیا ہاں تے پاچ گیا مدان شاڑ گیا تے گرو کا اللہ رہ گیا ہے دبا سوہنٹے ہیں اللہ ہی اللہ ہے مہاراج ربنو چیتے کرو جنہ کر ساکتے سورما پاچ گیا ہانا کہن سے کپٹی بیک کٹا لے ساتھ گرو پادشاہ کہن دے پادشاہ کہن سے کپٹی بیک کٹا لے مہاراج صاحب جی آپ دے کہن دے ساں کہ اے کپٹی لوگ نے تے کپٹ کرنگے پر آپ بجن بندے نی پہ اسی سکھاں پر ہے کپٹی یہ تو ہنو کہن دے سان بھی اسی سکھاں مہاراج بڑے بڑے سور میں پر مہاراج کین دیا گلہ ہے لو کپٹی ویکھو رات و رات شل کر کے پاچ گیا ہانا اے اے ہو جائے بندے مہاراج اجے تے جنگ ہویا ہی نہیں ویکھو وہ فکیر کہہ رہے ہیں مہاراج جنگ نہیں ہویا ڈلہ تے پہلے پاچ گیا جے کہتے جنگ ہوئے انہاں نال ہے کہ تو سی جنگ تھوں جت لینہ انہاں جنگ دا بھوں گے کہ پہلے پاچ پہنا اے نال نبن والے نہیں مہاراج مصیبت ہوئے جے لوگ سوخ آرام اندے یار میں سوخ ملے پدار سے ملے تے گرو بڑا چنگا ساڑے پڑا چنگا ساڑے پاچ گرو بڑا چنگا جے کہتے پرک پہ گئی تے گرو بڑا مارا کہیں لگاو بینوہ فکیر کہیں دا مہاراج یہ جڑے ڈلے ور گئے ہیں انہاں دے پرکادہ پروسہ کرنا ہے یہ دے پجن والے ہانا اسے طرح یہ جڑے ڈلہ ہے یہ کود کو چلا ہے کھوٹیاں چلا 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 تے کودہ کے یہ بھی چھوٹے بیش والا ہے کپٹ کرن والا یہ ڈلہ پاچ گیا ہے اس کر کے تو آڑے نال ایک اللہ ہی اللہ ہے سویج رابضہ ہی نال ہو مہاراج رابضہ ہی نال ہو جنال ہے سک دے ہو کہ ڈلے انہی سارے پاچ گیا کودیاں چلا چل کے یہ کودے کھوٹے جڑے چوٹے سان ڈلے ور گئے سارے دوڑ گئے ہانا دب ہے کود نہ سچا گاری ساتھ گرو چوٹ کرے سچ دے گے نبدا نہیں سچ سزا ہے آج سچ ہے جو آج سچ ہے چوٹ سدا نہیں رہندہ چوٹ آج نیتے کل نہ سو جائے گا چلے جاوے گا کودن کھٹے نان کا اوڑک سچ رہی ہے کھرنو سچی رہندہ چوٹ نہیں رہندہ بینوہ کہیں دے پہا مہاراج ڈلے دی گھل کر دے ہو نب ہے کودن سچ اگاری سچ دے اگے کدے چوٹ نبدا نہیں ہے اے جڑے لوگ سان ایتے پتران دے موویج فسے ہوئے مہاراج کوئی کانوالی دے موویج فسے آئے کوئی پینڈ دے موویج کوئی جمین دے موویج کوئی ریشتے دے آ رہی ہیں اے لوگ تے مہاراج مو دے فسے ہوئے اے مو دے فسے لوگ تو آڈینال کے تھے نب سکتے تو آڈینال تے اوہ نب سکتے جاؤ تو پریم کھلن کا سرطر تلی یہ تو مہارک پیر سر دی جائے تو آڈینال تے آئے ہو جائے نب دے اے ڈلے بر گینی نب دے مہاراج تے پرواران دے مو پال کے بیٹھے اے نا دے اوپر تسی کی جگین کر دے ہو مہاراج دلہ پا جگیا ہے تو آڈینک سوٹی چلی نہیں ہے تھوڑا جا تسی تا دتا جتے بہتا تا بھی نہیں دتا بہتی وڈی پرکھنی پائی کیونے نہیں اے ڈلے آ سردینال تو دکھن جانا دکھن جا کے یہ نہیں کہ آبھی تو جنگ کرنا ہے جہاں تیرے کلوے ایسی پرکھلینی ہے نہیں کیونے نال لے کے جاندہ بچن ہے مہاراج تسی تے مہاراج یہ تاؤ دتا انہا بھی تا چاد نہیں سکے آڈالہ کچھا سی اسے کر کے دوڑ گیا ہے سانگرہو اللہ ہی اللہ مہاراج ایس ویلے تے کیونے رابدہ نام ہے رابدہ ہی نام ایس ویلے مہاراج کوئی نہیں رہ گیا سارے پاڈگے ہانا ہو سنگر کے ہو جاہو بھی ڈالہ ساتھ گروہ پاتشاہ مہاراج صاحب دیا انہیں اکھیا سی نا مہاراج یہ جڑا ڈالہ ہے یہ ڈالہ پہیو نملا ملا رہو سانگہی اللہ اللہ تے ساتھ گروہ وہ دی کفتہ دا پھر وہ دائیں جواب دن دے پہ کہن لگے نہیں پیر دی ساتھ گروہ پاتشاہ کہن لگے سنگر کہے ہو گروہ پاتشاہ نے سنیا پھر اگوں جواب دتا مہاراج کے لئے جاؤ ہوئے ڈالہ جاؤ ہوئے ڈالیا کچھا ہی نگلے آنا پھر شاڑ کے مدان چھو پچ گیا ہے آپ ہی پچ گیا ہے تیرا مانی ڈر گیا اسی کڑا تیرے اوپر کوئی کسوٹی پہن دے پہ کڑی کو بہت ہی پرک پہن دے پہ بس ہی نا ہی کیا سینہ بھی نال جانا ہے تیرا تے مانی ہل گیا ڈالیا تو ٹیک ہی نہیں سکے اسے بھلے دھوڑ گیا ہے پچھا کہن لگے ساتھے کو لو مانگ دا سی مہاراج اپنے کول رکھو مہاراج پیڑی جینی جگہ دے دے ہو مہاراج اپنی سنگتوچ رکھو جیسی سنگتوچ رکھن دی گھالا کھی ہے تیہون پاچ گیا ہے سانو شاڑ کے یہ پھر چوٹے بجن سی نا تیرے بھی مہاراج کول رکھو سنگتوچ رکھو جیس سنگتوچ رکھیا ہے تو دوڑ گیا ہے پھر تینوں دوڑنا نہیں سی چاہی دا جینیاں ارداسان کر کے جگہ مانگی یا دھ پھر لینی چاہی دی ہے ساتھ گروہ پاچ شاکین دے تیرے تے کیڑی پیڑ پائی ہے تو جیڑا سامو مدان چون شڑ کے پا جا کوئی جانگتے نہیں نا لگا کوئی تیرے تے ہسی تے نہیں نا کوئی اور پایا بھی تیرے تے مسیبت پائی ہوگے پھر تے توں کہے نہیں تیرے تے پیڑ کوئی پائی نہیں مسیبت کوئی بنی نہیں تو مدان شڑ کے ہمیں پاچ گیا ہے ساتھ گروہ اجے انہاں گل کر دے پائی اجے ڈلے دی گالی چل دی پہی ہے ڈلے دی گال کر دیاں کر دیاں مہاراج نے اپنا موں کو مایا دجے بنے ویکھیا وہ تے ایک مڑا جا سکھ بیٹھا سکھ مجور دیا بہتا ہی ویچارہ مہاراج اوڈے والا ویکھ کے اسے بھی لے کہیں دے ہاں اوہ سنگھ نے اپنا تھیلہ تیار کیتا بسترہ تیار کیتا وہ بندہ پیا اپنے بسترے وہ بندہ پیا بسترہ بھی مہاراج اوڈے میں نال جانا ہے وہ دے کولوی کو مڑا جا کوڑا ہوئے گا وہ دے نالو اپنا ساتھ دے و سمان بندہ پیا مہاراج نے وہ لے ویکھیا سنگھا نو پہ دے مہاراج کین دے یہاں کون تیاری کر دیا پیا ادھر ایک پاسے لکے دا سردار پج گیا ہے وہ بھی رات نو بینا دسے دجے پاسے کم جور دیا وہ اپنے کوڑے دے نال سمان بندہ پیا بسترہ اپنا وہ دے والا ویکھ کے مہاراج کین دے یہاں کون ہے پاہی در کون تیاری کر دا جدو پچھیا ہے سنگھ مجارہ فیمی ایک اس پہلے دسے ہاں مہاراج اے مجیدہ سنگھ ہے تھوڑی بہتی فیم وی شاگ لیندہ مہاراج کالا مال تھوڑا جائے شاگ دا اے مجیدہ سنگھ ہے اے بھی تو آڈے نال جانا چوندہ ہے تھوڑی جو فیم خالیندہ سی گرو دا سے اے مجیدہ سنگھ چلیا ہے سننم بولیو سنگ جالت بھی بیک ساتگرو پاتشاہ مہارا آئینے جدو سنے بچنا اس ویلے انہیں ویکھیا مجیدہ سکھنے ویکھیا مہارا آئی دا تیان میرے والے انہوں نے مجیدہ سوڑا ہوں دا بھی یہ گل لاکھے بڑی شتی کر دے موقع نہیں جان دے تو آٹی کے درستے داری ہوگی انہوں نے دلے پاسے ویکھو آئے ہیں گل دے اوپر دی گل لے ہو دے بندے انہوں نے جان نہیں دندے کہیں بندے بڑی گل چکمی جی کر دے بندے انہوں نے اساس کرا دندے بھی اسی ہی ہاں جو کو جان انہیں ویکھیا بھی مہارا آئی دا تیان میرے والے اے بولے آ پھر کہیں لگا مہارا آئی سنو پھر میرا بجان تی مہارا آئی نو پہلا ہی پتا سی مہارا آئی سن دے پہا ہے سب مر بھائی پانچ کہ گئی ہس کے آدھا مہارا آج مالوے والے شت گئے تو آنو تسی آگ دے سی پھر ڈل دے نو راہ دے نا پھلانے نو دے دے نا سارے شت گئے مالوے آلے براد دوڑ کے مہارا آئی دی دے نی تو آڈے آسے پاسے مہارا آج مالوے والے بڑے سردار جنہاں نو تسی کھن دے ہو جنہاں نو جگیران دن دے پہ جنہاں دے ہو پر بخششاں کر دے سی پھر راہ دینے ہو سارے تو آنو شت گئے پھر گئے ہانا آپ یہ کھو میرے برگے کم جور مہارا آجے بھی بیٹھے ہوئے سانو پھر آمے تو سی راہ نہیں دیتا پھر شت گئے نہیں تو آنو اسی گئے پھر آمے میں مڑا ہی ہیں تھوڑی بہتی پھین بھی کھا لیندہ پر جنہاں کو جو گا ہاں تو آڈے نالی ہیں مہارا جو میں نہیں دے شاڑ گئے گیا نالے دے اپنے کوڑے دے نل بسترہ کسدہ پہاں نالے سنودہ پہاں مار آئے بیاں گے خو میں نالاں جنہاں تسی وڈے سردار کہیں دے سی شاڑ گئے دے تو آنو پا جگئے وہ دے تو آڈے کو لکھلوتے نہیں ایس طرح آخدہ ہے سرت جنہاں ستگر scores ستگرؤ پادشاہ کہیں لگے نہیں سکھا تو اے گل کہتے ہیں می جھوالے مڑے نہیں می جھوالے مڑے نہیں می جھوالے مڑے نہیں مجھوالہ نمہ مڑے نہ کہیں اے گل نہ کہیں گل صنو چندہ ہے نہیں لگی تے رے مو پاہے کہ تم ہی می جھوالہ ہیں تو آگیا می جھوالے مڑے مڑع آج رہ گئے کہ مالوے والے تگڑے پہ捏 گائے پادشاہ ساتھ گروہ پاتشاہ کیا لگے سما آوے گا یہ جڑے ساڈے سکھنے دن ہنو تو مادے کہیں دا ہے یہ سما پاکے لادے بننگے لادے بن بن کے چڑے آ کرنگے کوڑیاں دے اوپر راج پاکے مالک بناواں گے تو کہہ دیتا بھی اسی مادے مادے کےڑی گلوں گروہ کیا سکھا اسی تھی انہوں لادے بنا دینا ہے پاکے طاقت والے بنا دینا ہے سردار بنا دینا ہے انہوں مالک بناواں گے انہوں والے سمیں بیجے یہ مادا شبد نہیں کہنا ہے ساتھ گروہ کوتگورتوں دے پہ جان بوجھ کے بار آج پرک پوندے انڈلے دا پتہ سی بھی پاچ جانا پر مارائی پھر بھی پرک دے پہ بھی ویکھی ہے کہ نہ ہوئے ساڈے نال نے بدا پر مارائی نے بہت ہی کسوٹی نہیں پائی ہے پھر بھی یہ پاچ گیا کسوے لے دلہ مارائی دے کول رکیا نہیں دلے انہوں بے کے اوڈے جڑے باقی پر آسانو بھی پاچ گیا یہ مادے والے سکھنے آکھا مارائی جسی مادے آلے مادے پر تو آڈے کولا مارائی کے اندے نہیں تسی ہی مادے نہیں تسی ہی تگڑے ہی ہو تسی چنگے ہو سماں ہوندے تسی ہی بخشاں پرابت کرنی ہے راج پاک دے مالک ہونا یہ وڈے آئی دن دے ہانا ساتھ گروہ پاچھا مارائی صاحب جی کوڑیاں دے اوپر کٹھیاں پا کے دے پھر چلن دی تیاری کیتی ہے ساتھ گروہ پاچھا بارہ کوکو ایتھوں اگے چل کے گئے ہاں نا نوہر نام دا پینڈا آگیا گرم کھو بچ نہیں ہے ساتھ گروہ دا ہردہ ویکھو کے ناوشال ہے جی آپاں وہ سمیہ نوویکھیے دے پر وار سارا شید ہو گیا مالوے وچھ ٹکانہ لیا جا کے اُتھے ٹکانہ لے کے بخشاں مہ دیتی ہیں راج پاکوی بخشے سارے آنو پر اوہی شاڈ کے مارائی نو پاچھ گئے سماں انتے ہیں پر مہرالدہ ہردہ اسے ترہی ہیں نا پر وارنوشی دکروا کے ڈھولے نا جا تو نالدے بندے پاچھ گئے پھر بھی نہیں اسے ترہی ہیں گینگ بیر سب کچھ جان دے نا مہراج مہراج پہلا پتا بھی انہ نے پچھنا ہے پھر بھی مہراج پورا ہی پیار کر دے کاروچ پتر ہوں دے نا کئی پتر نلائک بھی ہوں دے پر مہمبا پورا ہی پیار کر دے نلائکنوں بھی پیار مردہ لائکنوں بھی ملدہ کچھ لائکنے انہوں بھی پیار دن دے پہ ایس طرح مہراج کوتک کر دے ہا نا نوری نگرب سے بہتے رہا نوہر نام دا پینڈ کے لگے بھی ایک بڑا پینڈ ہے ایتھے مہراج نے کوتک برتایا سی گا اس پینڈ دے وچھ ایتھے ایک بہت بڑا جوچشی رہنگا ہے جوچش بدیا دا مہر تے نام سی ہو دا کریشنل آل مہراج انترجامی آپ جان دے سب کچھ تے بانی میں چھ بچن لکھیا میں نا گنیسا ہے پرچھم مناوں کسن بسن کب ہوں نہ تی آؤں سناتن ماتوے چھے ہندو ماتوے جدو کوئی کام کیتا جاتا ہے گنیش دی سب تو پہلا پوجہ گنیش دے ہوں دے جدو دیوتیاں دی پوجہ دے دے نہ ہوں دے سب تو پہلا گنیش دی پوجہ تے پھر باقی دیوتیاں دی پوجہ ہوں دے مہراج نے سب تو پہلا بچن لکھیا میں نا گنیسا ہے پرچھم مناوں اسی نہیں مناو دے گنیشنو جنہوں ساری دنیا مناو دی اسی مناو دے ہی نہیں کسن بسن کب ہوں نہ تی آؤں کان سنے پہچان نہ تی نسو لیو لگی میری پرماتمہ نہ لیو لگی اسی کیوں مناہ پر ستگرو پاتشاہ گرم کو چوجی پریت منے چوج بھی کر دے نکے نکے کوتک بھی کر دے یہ تے کہ جوتشی رہن دا ہے مہراج نے جاؤ بلا کے لیاو جوتشی نو پائی سا دیکھو یہ تے کلو ٹیوالو آ کے بکھی ہے مہراج ٹیوالو آن لگے ہے سارا ہی پتا وہ دی ودیا بھی پرکھ دے پہ مہراج بھی کنہ کو سچ بول دا کنہ کو چوت بول دا اس نگر وچ پہنچے ہاں نا سینہ سہت بحیر و سلا ساتھ گران دے نال فوج ہے پورا بحیر مہر آئی دا نال اس میں لے چل دا پیا ہے اس نوہر پینڈ دے وچ مہراج نے ڈیڑا کر لیا ہے یہ تھے تمبو لال ہے سارے سکھا کے کول بیٹھ گئے مہراج سباو کی بیٹھے ہوئے اپنے منجے تھے پلنگے تھے مہراج بیٹھ گئے سنگتہ سکھ بھی بیٹھ گئے سباو کی ارام نال مہراج بیٹھے ہیں ساتھ گران ایک سکھنوں بلایا کہیں لگے جا پائی سکھا یہ جڑا پینڈ ہے نوہر یہ پینڈ دے وچ جا سکھنے پوچھے مہراج جا مہراج بیٹھے جا مہراج بیٹھے ہیں یہ ایک کرشن لال نام دا پندت رہندہ ہے جوچی جوچی بھی دیا جاندن والا وہ دا کار اس پینڈ دے وچ نوہر پینڈ ہے وہ ایک کرشن لال نام دا جوچی رہندہ ہے ساتھ گروہ کہیں لیا ساتھے کول بلا کے مہراج تسی جوچی تو کی لینا ہے تسی تسانوں کہیں دے جوچی بیٹھ نہیں پینا ہاتھ نہیں بکھونے کرم کانڈ نہیں مننے تو تسی آپ کہیں دے جوچی بلا کے لیا مہراج تسی نہیں پائیے سی کاؤتہ کر دے پائے انہوں بلا کے لینا کرو جوچی شویدیا وکھے پروینہ جوچی شویدیا وچہ آپ نے کہیں دے بڑھا سیاں آپ ہمیں ٹیوالوائی یہ دے کولوں بھی ٹیوالوڈا سہیلا جا ہمیں بہت ہی گپ بولدہ ہے پورو دش پر میں کرچینہ وہ دے کار پورو دے والے پینڈ تو ہوں جدا پورو والا پاسا ہے پینڈ دے وہ دے والو دے کار ہے جا جا کے پوچھ پینڈ دے وچہ بھی کرشن لاغ جوچی دے کاروے جانا گرمکھو آم بندے دے کارپا میں کونہ جاندہ دے کار جوچیاں دے اٹی والا آن والے بابے پھوکا مارن والے انہوں دے کارتے بڑی دور تک لوگ کانو پتے ہوندے مائیاں بیبیاں پورو اڈریس لکھے ہوں دے کارپیاں دے اوپر تے دو جیانوں بھی دندیاں بھی پلانی تھا تے بیٹھا بابا ہو تا دے دکھ روک دور کرے گا انہوں پندت ہے جو چی ہے انہوں سارا پینڈ جاندہ ہوں بسیرے ٹوڈے ٹامن کرواندہ ہوگا پچھا کے دے جاؤ بلا کے لیاؤ یہ انہوں سکھ مار آئیدہ گیا بلاون واسطے اس پندتنوں کی میں بلاون دے مارا آج یہ دے نل کےڑے کےڑے بھجن کر دے اگے کےڑی کرپا کرنگی اپا آگے سربان کرانگی پلان دی موافی لکھائے خدائے نہ چھوٹتے بکشناہر بکشناہر وائی گروہ جی کا کھاکسا وائی گروہ جی ساتھنا سری وائی گروہ صاحب جی